الحمدلولیه والصلاة والسلام على نبیه وآلہی والصحبه وبارک وسلم قال اللہ تعالی وطبارک فی القرآن المچید والفرقان الحبید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فلیفہو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہ منظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبه مخبرن وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي ہم دو تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات براکات کے لیے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی الاحتشام معزز و مکرم سامعی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے قُل بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کی حصول پر اللہ جللہ شانہوں کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو خوشیوں کا حصول اللہ جللہ شانہوں کا شکر واجب کرتا ہے جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت رحمت یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمائے وَإِذَا أَذَكْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سے ہلائیں اس کو ٹوفی دیں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے ٹھٹرتے ہوئے محول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دیں تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا تو یہ انسانی فطرت ہے اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شیع عطا کرتے ہیں اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے رحمت منہ جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمت منہ یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے رحمتن نکرہ ہے یہاں کوئی رحمت ملے عام سی رحمت ملے فارحہ بہا تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو پھر اس کی مسررت کی کیفیت کیا ہو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیکے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے کوئی کہے کہ تیروں تفنگ کو چھوڑ کے نیزہ و بالہ کو چھوڑ کے شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلاتِ حرب پہ آ جانا یہ دانشمندی نہیں ہے یہ سنت سے انحراف ہے تمہیں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھے اس دور میں آلاتِ حرب وہ تھے بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلاتِ حرب یہ ہوئے تو وہ بھی این جہاد اسلامی تھا یہ بھی این جہاد اسلامی ہوگا اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا یہ پرانا طریقہ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہوگئے لوگ پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آگئے اس کے بعد پھر لڑو آگئے پھر موتی چور اور پھر نہ جانے کیا کیا لیکن روح ایک ہی ہے جو گڑ بانٹنے سے مسردت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پر پتے باندھیا کرتے تھے یہ اس دور کی جھنیاں تھی اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھی ہوئے نہیں ملتے آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دی جاتے ہیں یا جھنیاں لگا دی جاتے ہیں تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے لیکن جہاں تک مسررت کا اظہار ہے وہ روح بینے ہی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہیں کسی بھی خوشی پہ مسررت کا اظہار مسررت اور سرور اور کیفیت کا اظہار یہ انسانی زندگی ہے اسلام ہمیں مسررتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیئے ہیں اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بزر ہوتا ہے لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پر اس لیے رکھتا ہوں فیہ و لد تو اس دن میں میری ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانے خود میری حضور نے ادا کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مضمت کی گئی وہ ابو لہب ہے پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں اتبا اتبا اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر کے مضمت اگر کسی شخص کی گئے گی وہ تو ابو لہب کی گئے گی حضور علیہ السلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنْذِرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی تو قریش کو سنادید قریش کو بنو حاشم کو بولایا اور بولا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لوگے تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم انتے ہیں آپ سچے ہو ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے آپ جھوٹنے بول سکتے ہیں ہم نے چالیس سال آپ کے شب و روز دیکھیں تو کیسے ہم یہ گمان کرویں حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے تو ابو اللہ اب سب سے پہلے بولا تب بلکہ ہنالکہ سائر اليوم علیہٰذا جماعتنا معاذ اللہ کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نہو نے اس کا جواب دیتے ہو رشاد فرمایا تبت یدہ ابی لہب وطب ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں تو ابو لہب کا نام لے کے مضمت کی گئی لیکن یہ بطرین قافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لوڑی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ بہت خوش ہو گیا ہے اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائیں اس لیے کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا تو بتیجہ ہونے کے ناتے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے اللہ اکبر یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلاموں کو آزادی ملنے لگے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی تو سویبہ وہ کہا جا تو آزاد ہے خیر ابو لاحب کی ساری زندگی آپ کو پتا ہے لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہو کو خواب میں ملا انہوں نے کہا سنا کیسی بیٹھ رہی ہے اس نے کہا سخت مشکل میں ہو ڈاڑی تکلیف ہے حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دین آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے شعر مسلم امام نوی کے استاد امام ابو شامہ جو بہت بڑا نام ہے عدیث میں وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بتیجہ سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلح ملتا ہے تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدہ اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے اس کو اللہ کتنا کچھ اتا کرے گا دوست نارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا اتا کرے گا تو حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار بشاشت کا اظہار یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے ہاں جو اس کا انداز ہے کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کے ساتھ سے پڑھ لیں کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کریں کوئی ذکر کی مجلس سجالے مختلف طریقے موجود ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحیح مسلم میں روایت ہے سنن نسائی میں ہے اور بھی کتب حادث میں محفل بپا تھی تو حضور نے آیا کہا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علامہ حدان لدین ومن علینا بکا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اطاع کی ومن علینا بکا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں آپ اتا ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں اب بات تو سادہ سی تھی لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں وہ میں اٹھاؤ قسم تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکری ادا کر رہے ہیں حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم لی اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا لیکن حضور نے قسم لی ہے کیوں حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو بلکہ اس کا سبب اور تھا بازقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو متمائن کرنا ہوتا ہے اور بازقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلان صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو گھر کے فر اچھا کہتا ہے ہاں قسم اللہ کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے اس کی خوشی اور اس کی مسررت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے نراج فلان آ رہا ہے تو وہ کہتا اچھا کہتا ہے ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پہ نہیں لی بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو پھر حضور نے خود بتایا فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں بیٹھا تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَارَنِ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَ تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی کتنے قدر دان نکلے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بائید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیان بیٹھ گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی زمانت قرار پائے تو حضور کی صورت میں جو انام ہوا حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے من نا علینا ربنا ام باسا فینا محمدہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی اتا کر دیا ہے ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے گیت گائیں میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھوٹی ساری زندگی حضور کا نام جپو ساری زندگی حضور پہ ضرور پڑو لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغن کرو صرف اپنے گھروں میں اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جنڈی لگاؤ صرف منڈھیروں پہ چراغن ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغن کرو اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو حضور پہ درود پڑو حضور کا ذکر کرو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناو حضور کی شانیں سناو حضور کی صیرت بتاؤ نے اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی مسجد میں اپنی گلی میں اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں میار دیکھا جاتا ہے وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے وہاں کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بہت بڑا نام ہے تمام مقاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو برپور کھانا کھلا سکیں لیکن کہا چلو ناغا نہ ہو ایک تسلسل ہے جاری رہے تو انہوں نے چنے بانٹ دیے لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشاہ پوری نہیں ہوئی تو اسی حالت میں سو گئے سوئے تو مقدر جاگا حضور کا دیدار نصیب ہوا اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا من رآانی فی المنام فقد رآانی فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَسَّلُوْبِ شیطان میری مثل ہوئی نہیں سکتا خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور دوسری بات حضور جس کے خواب میں آئے کست ارادے اور مرضی سے آئے تیسری بات حضور علیہ السلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے آپ نے کسی سے کرز لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کر دے تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کٹ دیں گے آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا بھوک میں تڑپتے سو گئے رات آلی نصب ہوتل سے کھانا کھاتے رہے صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں خواب میں کھایا ہے وہ کیا کسی نے کہا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب محض خواب ہوتا ہے لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے امام بوسیری سے پوچھو رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندوں پہ موجود ہوتی ہے حضور اطا کرتے ہیں تو حقیقت میں اطا کرتے ہیں امام سخاوی نے ایک شخص حضور کے روزے پہ کڑا ہے اور کیا کہتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور دھر پہ تو نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در دا مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختا وردہ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگو اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا اللہ اکبر عارف عبد المتین نے تو کلم توڑ دیا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرہ سر بلند کرتا ہے کسی چوزری کا خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے ہیں کہ میں فلان کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو اسی لئے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہا ہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا وہ کھڑا ہی حضور کے روزے پہ اور کیا کہتا ہے آنا زیف ہو کا میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں اللہ اکبر یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی حضور خواب میں تشریف لائے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی عطا کر تو میں خوز لے لے کہتا ہے میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی ابھی آدھی روٹی کھائی تھی پوری روٹی نہیں کھائی تھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں تو شاہ ولی اللہ مہدس ادیلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم مہدس ادیلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خاطوازو نہیں کر سکا تھا تو حضور کے سامنے وہ اقسام کی چیزیں پڑی ہیں ان میں میرے والے چنے بھی موجود تھے اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں تو یہاں مایار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی کیفیت دیکھی جاتی ہے یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا والے کا دل دیکھا جاتا یار چہرہ تو چمکدار تھا اسی لئے ابو لہب کہتے ہیں شولے کی طرح چمکتا ہوا لیکن جہنم کا ہی دن بنا اور کالے رنگ والا ہونٹ موٹے ہیں لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا ازان دے رہا ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھئے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی یہی ملاد ہے نا ملاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے شمائل کا ذکر ہوتا ہے خسائل کا ذکر ہوتا ہے اور موسم حج کا ہے ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سید انعبود تفیل تڑ گئے یہ آخری صحابی ہیں اس کے بعد کوئی صحابی نہیں یہ آخر میں سب سے آخر میں فوت ہو ایک سو داس اجری میں حضور کے وسال کے ایک سو سال بعد تک زندہ رہے اونچے ٹیلے پہ تڑ گیا اور لوگوں کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے کیا ناز ہے میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا مساہب رہا ہوں میں نے اقبال کو دیکھا ہے داگ دیلوی نے اپنے شاگلتوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں تم نے داگ کو دیکھا تم نے داگ سے باتیں کی ہیں یار جس نے داگ دیلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کونہ کریں تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی بانتے سنو لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کرنا حضرت ابو تفیل نے کہا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحا مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر لیسا بالتویل الممغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد لیکن ازا جامع القوم غامرہم سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اوچھے دکھائی دیتے ہیں یہ اللہ نے شان دیا مکھچاند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لات کالی زلفتِ اکھ مستانی شرائے تکبیر اللہ مستان شرائے رسالت کالی زلفتِ اکھ مستانی مخمو رکھی ہنمد بھری میں آپ کو مدینہ کے گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہلِ مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے لیکن وقت سے مٹ گیا لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمد سے حضور آئے تھے جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہران دکھا نا تو بے ساختا انہوں نے کہا تلعالبدرو علینا وہ دیکھو چاند چڑ گیا ہے تلعالبدرو علینا وہ دیکھو چاند چڑ گیا ہے یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے خود بخود ترتی ایک ہوتی ہے آورد ایک ہوتی ہے آمد یہ آمد ہے تلعالبدرو علینا وہ دیکھو چاند چڑ گیا ہے من سنیات الودائی وَجَبَشُكْرُ عَلَيْنَا مُعَرَخِ اسلام افی جیالندری نقشہ کہیں جتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشرقل بدرو علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادعا للہ دائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے خوشی ہے آمینہ کے لال کے عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرما ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو انہوں نے کہا ہم دلو جہاں سے آپ سے پیار کرتی تو حضور نے پایا واللہ آنا احبو کنہ اللہ کہہ سب میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں لوگ گھروں کو سجائے بیٹھیں حضور آجاؤ نا آجاؤ ہمارے پاس اسلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں مہمان آئے سنبھال لیں گے رک جاؤ نا ہمارے گھر اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیر آئی دیں حضور اونٹنی کی مہار گردن پر ڈالتے اس کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بران دی پہنچے آپ دریار سرکار یارا یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے لیکن حضور فماتے خلو سبیلہ ناکتی مامور راہے چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ اللہ اکبر جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے یہی بچی انہیں تعلیٰ البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیحال کا محلہ تھا انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل کرنا سبل الحدا و رشاد میں میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے باب الحجرہ مسلم شریف باقی کتبہ حدیث میں بھی ہے لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے انہوں نے جو لفظ کہے جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو زیادہ لفظوں کی چاش نہیں دیکھئے انہوں نے لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھئے تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں حَلُمَّ إِلَىٰ أَخْوَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَىٰ الْعَدَدِ وَالْعُدَّتِ وَالْمَنِ حضور ادھر تو رک جاؤ یہ تو آپ کے مامووں کے گھر ہیں یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی نیوے آندہ پرونہ ہے میرا نبی کوٹھیں آتے چڑے ویخ دے رہے گے سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انساری کا تھا دھوڑے آئے سامان اتارنے لگے کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ آپ تو میرے وقت جاگ پڑے پھر ان کی کیفیت کیا تھی امروز شاہ شاہاں مہمانشو دستو مارا امروز شارہ تکمیر شارہ رسال شارہ حدری حضرت و شاہ دستو مارا امروز شاہ شاہاں مہمانشو دستو مارا جبریل با ملائک دربانشو دستو مارا وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونہ بن گیا ہے یہ ابو ایوب انساری کے جذبات ہیں آج شاہوں کا شاہ آج خسروے حسینہ ماہ نازنینہ آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونہ بنائے کہاں میں کہاں نہیں کہتے گل بادے سبا تیری مہربانی کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں تیرے بخت کے تو میرے گھر تک لے آئی تو کہا امروز شاہ شاہ مہمانشو دستو مارا آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں جبریل با ملائک دربانشو دستو مارا لوگو جبریل کو دیکھو آج میرے گھر کا پیرا دے رہا ہے آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں حضور کے ذکر سے سرشار ہوگے جلوس میں شامل ہوں اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا اس کو راستہ دینا اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا عقیدتوں کے رنگ میں رہنا امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو انہوں نے کہا جی جی ہم اسی لئے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائیں میرے ملاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے وآخر تاوانان الحمدللہ ملتا ہے